بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید آپ سب خیروافیت سے ہوں گے سلطان سپختگین ایپیسوڈ تھرٹین چونکہ جے پال نے اعلان کرا دیا تھا کہ صبح صویرے ہی تمام لشکر مسلح ہو کر سورج دیوتا کی پوجا کرتے ہی میدان جنگ میں پہنچ جائے اس لیے جبکہ سلطان اور مسلمان نماز پڑھ رہے تھے راجبود بیدار ہو کر ضروریات سے فراغت کر کے مسلح ہو گئے تھے ہر سپاہی پیتل کی لوٹیوں میں پانی بھر بھر کے مشرق کی طرف دیکھنے لگا تھا کہ آفتاب کے تلو ہوتے ہی اس کی پرستش کرے ان کے دیکھتے ہی دیکھتے مہر عالم تاب افق مشرق سے جھانکنے لگا ایک صرف گولہ یا سنہرہ اطباق سا نظر آیا افق کہتے ہیں ذرا اور بلند ہوا تو اس کی سرخی تیز سنہرے پن سے بدل گئی اور اب ترچی شمائے پہاڑ کی چوٹیوں پر اک سے فگن ہو گئی فوراں ہی گھنٹیا بجائے جانے لگی اور ہندو آفتاب کی پرستش کرنے کے لیے تیار ہو گئے سب اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور سورج کی طرف موک کر کے لوٹیوں کا پانی دھار باندھ باندھ کر گرانے لگے وہ آہستہ آہستہ کچھ پڑھتے بھی جاتے تھے یہ کام چند ہی منٹوں کا تھا اس لئے بہت جلد ختم ہو گیا چونکہ ہندو مسلح پہلے ہی ہو چکے تھے اور اس وجہ سے اب سب سے پہلے پیدل پلٹنے بڑھ کر میدان جنگ میں پہنچنے لگی ان کے بعد رسالے مرتب ہو کر چلنے لگے اب تبلے جنگ پر چوب پڑی گھنٹے گھنٹیاں اور ناکوس وغیرہ بجائے جانے لگے یہی وہ آوازیں تھی جن کو مسلمانوں نے سنا تھا اور ہندووں کو میدان جنگ میں آتے دیکھ کر خود بھی مسلح ہو کر میدان کارزار میں جانے لگے تھے ہندووں کے دستے اور رسالے پہلے ہی سے پہنچ چکے تھے انہوں نے شمالا جنوبا دور تک اپنی صفیں قائم کر لی تھی مسلمانوں نے بھی میسرہ میمنا ساکا اور کلب قائم کر کے اپنے تھوڑے سے لشکر کو دور تک پھیلا دیا تھا میمنا یعنی دائیں بازو میسرہ بائیں بازو سے اس قدر فاصلے پر تھا کہ گور سے دیکھنے پر بھی ان کے سپاہی ایک دوسرے کو نظر نہ آتے تھے دفعہ تن ہندووں نے جیکارے لگائے اور ان کے پیدلوں کو حرکت ہوئی پیادہ پلٹنے آہستہ آہستہ مسلمانوں کی طرف بڑھی ہندووں کا لشکر چونکہ زیادہ تھا بلکہ بہت زیادہ گویا پہاڑ کے ایک سیرے سے لے کر دوسرے سیرے تک پھیلا ہوا تھا حالانکہ دونوں طرح پہاڑ کئی مل کے فاصلے پر تھے جو ہی ہندووں کی پیدل فوج نے بڑھنا شروع کیا فوراں ہی غازی محمود اپنے پانچ سو جانبازوں اور آزمدہ کار سواروں کو لے کر آبڑا اسلامی علم اس کے رکاب کی دیوار سے بندہ ہوا تھا اور اس کا پھریرہ بڑے روب داب اور تزک و اعتشام سے لہرا رہا تھا وہ اور اس کے تمام سپاہی ذرہ بکترے پہنے اوچھی بنے ہوئے ہتھیار لگائے ہندووں کی طرح بڑھ رہے تھے اس عرصے میں آفتہ بہت انچا ہو گیا اس کی شوائیں سیدھی ہو کر متخاصمین کی ذرہ بکتروں ہتھیاروں اور گھوڑوں کے سازوں پر پڑھ پڑھ کر ان کو جگمگانے لگی چونکہ ہندو ننگے بدن رہتے تھے اور ان کا کوئی لباس نہ تھا اس لیے وہ صرف لوہے کی بکتریں اور خود پہنے تھے ننگے پیر تھے مسلمان ابائیں اور شلواریں پہنے ہوئے تھے جس سے ان کی اچھی طرح سے سطر پوشی ہو جاتی تھی اس لیے وہ ذرہ بکتروں کے اوپر اپنا قومی لباس پہنے ہوئے تھے حود پر امامیں باندے تھے اور پیروں میں جھوتے تھے جے پال مسلح نہیں ہوا تھا غالباً اسے یقین تھا کہ اسے مسلح ہو کر میدان کارزار میں جانے کی ضرورت ہی نہ پیش آئے گی اور اس کا بے شمار لشکر ہی مسلمانوں کا خاتمہ کر ڈالے گا چنانچہ وہ ایک ریشمی دھوتی باندے ہوئے تھا جو محض گھٹنوں تکتی اور باقی تمام جسم ننگا تھا اور بدن کے ننگے پن کے عیب کی پردہ پوشی کے لیے جسم کے گرد آبدار موتیوں کے ہار لپیٹ لیے گئے تھے وہ ایک گھوڑے پر سوار ہو کر ایک پہاڑی ٹیلے پر کھڑا ہو گیا اس کے پیچھے بہت سے افسر کھڑے تھے جب راجہ ہی نیم برہنہ تھا تو وہ کیوں نہ ہوتے تاریخوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تک ہندووں نے تمہدن اور معاشرت میں کسی قسم کی ترقی نہ کی تھی اور نہ ہی ان کا کوئی لباس تھا نہ وہ لباس کو جانتے اور سمجھتے تھے جب جیپال نے شہزادہ محمود کو صرف پانچ سو سواروں کے ساتھ اپنے لشکر کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو اس نے اپنے افسروں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان لڑنا نہیں چاہتے افسر انداتا ٹھیک فرما رہے ہیں جیپال یہ تھوڑا سا لشکر شاہ سلح کی درخواست لے کر آیا ہے افسر ایسا ہی معلوم ہوتا ہے جیپال مگر میں ہرگی سلح نہ کروں گا غالبا سلطان ہمارا اتنا لشکر دیکھ کر کچھ گھبرا گیا ہے افسر ضرور گھبرا گیا ہوگا اس کا خیال ہوگا کہ پہلے کی طرح ہم تھوڑا سا لشکر لے کر آئیں گے لیکن اسے یہ خبر نہیں ہے کہ ہم گزنی فتح کرنے کے ارادے سے آئے ہیں تھوڑا سا لشکر کیوں لاتے جیپال یہی بات ہے دوسرے افسر نے کہا لیکن مہاراج اگر وہ ہمارے ان آدمیوں کو چھوڑ دے جو اس کے پاس بطور زمانت کے بھیجے گئے تھے اور ہمارا خرچ بھی دے دے تو سلح کر لینا ہمارے لیے مفید رہے گا جیپال نے غز و غزب بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا میں اور سلح کر لوں کبھی یہ بات مجھ سے نہ کہنا میں کسی قیمت پر بھی سلح کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا دوسرے افسر مگر مہاراج جب دشمن آجزی کرے جیپال یاد رکھو جب دشمن دب جاتا ہے تو وہ اس لیے سلح کی کوشش کرتا ہے تاکہ اپنی زال چھدہ قوت پھر سے مجتمع کرے اور مزید طاقت سے مقابلہ کر سکے اس وجہ سے دشمن کو ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے بلکہ بہتر یہ ہے کہ ہتل وسا اسے کچل کر ہی رکھ دیا جائے پہلا افسر اور جبکہ حضور غزنی فتح کرنے کا ارادہ کر چکے ہیں جیپال یہی بات ہے میں عزم کر چکا ہوں کہ سلطان کو شکست دے کر غزنی فتح کر کے رہوں گا اندوستان میں میری دھاک اسی وقت بیٹھے گی جبکہ اسلامی دارالسلطنت پر قبضہ کر لوں گا دوسرا افسر انداتا دھاک تو اس وقت بھی بیٹھ جائے گی جبکہ سلطان آجز آ کر دب کر سلح کر لے گا جیپال میرا وچن تو اس سے پورا نہ ہوگا میں اپنے دیش سے یہ اقرار کر کے آیا ہوں کہ غزنی فتح کیے بغیر نہ رہوں گا اگر میں سلح کر کے چلا جاؤں تو میری پرجہ مجھے کیا کہے گی یہی نہ کہ میں جھوٹا ہوں اور میرے اہد و اقرار کی کوئی وقت نہیں ہے اہلا افسر یہی بات ہے حضور جیپال میں کسی طرح سے بھی گوارہ نہیں کر سکتا وہ آدمی ہی کیا ہے جو اپنے اہد و اقرار کو پورا نہ کر دیں دوسرا افسر لیکن ابھی چند ہی روز ہوئے کہ حضور نے اسی میدان میں سلطان سے ذرہ تعوان کی ادائیگی پر سلا کی تھی مگر افسوس ہے کہ وہ اقرار تو آپ نے پورا نہ کیا جیپال سخت غزبناک ہو گیا اس نے کہر آلود نگاہوں سے افسر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا یہ تو کہتا ہے جیپال فرت غز و غزب سے کانپنے لگا افسر لرز گیا مگر وہ سنبھلا اور اس نے کہا حضور میں خود نہیں کہہ رہا ہوں نہ میری ایسی مجال ہو سکتی ہے جیپال نے کڑک کر کہا پھر کون کہتا ہے دوسرا افسر ساری پر اجا جیپال نے دانت پیستے ہوئے کہا جھوٹے مکار تو خود ہی کہہ رہا ہے میں ہر اس شخص کو قتل کرا دوں گا جو مجھ پر کسی قسم کا الزام لگانے کی جورت کرے گا افسر یہ سن کر کانپ گیا وہ سمجھ گیا کہ شاید اس کی زندگی کا آخری دن آ گیا ہے اس نے کہا مہاراج میں خطاکار نہیں ہوں جیپال اور کس کی خطا ہے دوسرا افسر جب زلشکر پشاور سے آگے بڑا ہے اسی وقت سے اکثر سردار اسی قسم کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں جیپال ان سب کے نام بتاؤ میں ان سب کو سزا دوں گا ایک بڑے افسر نے کہا مہابلی راجہ ابھی ان گستاخوں کا خیال نہ فرمائیے پہلے جنگ میں کامیاب ہونے دیجئے پھر ان زبان درازوں کو خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ حضور نے جو کچھ کیا تھا وہ ملک و قوم کی بہتری کے لیے کیا تھا نہ کہ اپنی جان بچانے کے لیے جیپال یہ بات کہی ہے تم نے تم تو اس بات کو خوب سمجھ گئے ہو نا بڑا میں تو اسے وقت سمجھ گیا تھا جب حضور نے صلاح کی تھی جیپال مگر یہ بد اندیش لوگ بڑا ابھی تک بھی نہیں سمجھے لیکن سمجھ جائیں گے حضور جیپال اگر یہ کوڑ مغز ہیں تو کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے تو کم سے کم خاموش ہی رہیں بڑا ان میں اتنی اکل کہاں ہے حضور یہ لوگ کیا جانے کے کون سا اقرار پورا کرنے کے قابل ہوتا ہے اور کون سا نہیں جیپال مگر جب ان کو سزا دی جائے گی بڑا مگر حضور بڑے رحمتل ہیں ہمیشہ حضور ایسے نادانوں کو ماف کرتے ہیں لہٰذا آپ بھی ماف کر دیجئے جیپال خیر تمہارے کہنے سے ماف کیے دیتا ہوں لیکن آئندہ کبھی ماف نہ کروں گا بڑا آئندہ ان کو ایسی جورت ہی نہ ہوگی جیپال کچھ اور کہنا چاہتا تھا کہ میدان جنگ میں شور و غل کی آواز بلند ہو بھی سب حیران ہو کر اس طرف دیکھنے لگے جیپال اور اس کے پاس کھڑے ہوئے افسروں نے دیکھا کہ وہ تھوڑے سے مسلمان جنہیں وہ صلح کا پیامبر سمجھتے تھے تلواریں سونتے ہوئے لڑائی پر آمادہ کھڑے نظر آ رہے ہیں وہ یہ منظر دیکھ کر ورطہ حیرت میں گرک ہو گئے جب ذرا ان کی حیرت دور ہوئی تو جیپال نے کہا ہمارا خیال غلط نکلا یہ لوگ صلح کرنے کے لیے نہیں بلکہ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں ایک افسر نے کہا مجھ کو تو بڑی حیرت ہو رہی ہے کس قدر دلیر ہیں یہ لوگ جیپال نے بگڑ کر کہا کیا دلیری اسی کو کہتے ہیں یہ تو ہماکت ہے کہ پہاڑ میں ٹکر مارنے سے سر پھٹے گا یا پہاڑ ٹوٹے گا دوسرا افسر پہاڑ کیا ٹوٹے گا سر ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا جیپال اسی طرح سے یہ لوگ بھی مرنے کے لیے ہی ہمارے سامنے آئے ہیں دیوتاؤں نے ان مسلمانوں کی عقل ضائع کر دی ہیں اچھا ہے یہ تھوڑے تھوڑے آ کر قتل ہو جائیں تیسرا افسر مگر میرا اور خیال ہے حضور جیپال کیا تیسرا افسر شاید سلطان کسی اور لشکر کے آنے کا انتظار کر رہا ہے اس لیے وہ تھوڑے تھوڑے آدمی میدان میں بھیج کر جنگ کو طول دینا چاہتا ہے جیپال ممکن ہے کہ ایسا ہی ہو لیکن نئے لشکر کے آنے سے پہلے ہی ہم اس لشکر کا خاتمہ کر ڈالیں گے ٹھہرو جنگ شروع ہو گئی ہے اور بہادو راجپوتو نے حملہ کر دیا ہے جیپال ٹھیک کہتا تھا راجپوتو نے شہزادہ محمود کے دستے پر حملہ کر دیا تھا اور محمود نے اپنے زیر کمان لشکر کی دو لمبی صفے قائم کر لی تھی اور دونوں صفے دور تک پھیل گئی تھی ان تھوڑے سے مسلمانوں کو دیکھ کر جیپال کی طرح راجپوتو نے بھی یہی سمجھا تھا کہ وہ صلح کی درخواست لے کر آئے ہیں اور اس لئے انہوں نے کوئی حرکت نہ کی تھی بلکہ جس جگہ کھڑے تھے خاموشی سے اسی جگہ کھڑے رہے چنانچہ محمود نے بڑھ کر چب ان کے سامنے صفے قائم کر لی اور آمادہ جنگ ہو گیا تب ان میں سے ایک افسر نے آگے بڑھ کر اسے دریافت کیا کیا کہنے کے لیے آئے ہو تم محمود نے خود ہی جواب دیا کچھ نہیں ہم لڑنے کے لیے آئے ہیں یہ سن کر فرت حیرت سے اس افسر کا موں کھلا کھلا رہ گیا اور وہ دیر تک بہر حیرت میں گوتے کھاتا رہا آخر کچھ دیر کے بعد سمبلہ اور متحیرانہ انداز سے محمود کی طرف دیکھتے ہوئے بولا اچھا لڑنے کے لیے آئے ہو تم محمود ہاں افسر اتنا تھوڑا لشکر لے کر محمود اگر خدا نے چاہا تو اس تھوڑے سے لشکر سے تمہیں شکست دوں گا تم شاید میرا نام نہیں جانتے افسر اوہ تمہارا نام کچھ بھی ہو مگر تمہاری عمر لڑنے کی تو کیا محلوں سے باہر آنے کی بھی نہیں ہے محمود نے جوش میں آ کر کہا میں مسلمان ہوں مسلمانوں کی اولاد تلواروں کے سائے میں پلتی ہے ہم میدان جنگ کو بازیچا اتفال اور لڑائی کو ایک دلچسپ کھیل سمجھتے ہیں افسر یہ محض شیکھی ہے اور تم کوئی شیکھی کا انجام بھی معلوم ہو جائے گا یہ کہتے ہوئے افسر لوٹنے لگا محمود نے کہا ٹھہرو واپس جانے سے پہلے میرا نام سن لو افسر ٹھہر گیا اور اس نے کہا بتاؤ تم کون ہو تمہارا کیا نام ہے محمود میں سلطان کا فرزن ہوں محمود میرا نام ہے تمہارا راجہ جیپال مجھے خوب جانتا ہے وہ دوخہ دے کر ایک مرتبہ جان بچا کر لے گیا تھا لیکن انشاءاللہ اس مرتبہ اس جھوٹے مکار اور مگرور کا سر ٹھوکروں سے پاش پاش کر دیا جائے گا افسر کو یہ بات سن کر بڑا گصہ آیا اس نے جواب تو کچھ نہ دیا البتہ پیچھے ہٹتے ہوئے اپنے سپاہیوں سے کہا بہدر راجبوتو یہ مٹھی بھر مسلمان تمہارے سامنے تم کو شکست دینے کے لیے آئے ہیں بڑھو اور ان مگروروں کا سر کاٹ کر اپنے گھوڑوں کے سموں کے تلے رونٹ ڈالو افسر کا یہ حکم سنتے ہی تمام راجبوتوں نے جیکارے لگائے تلواریں سونت لی اور قدم قدم آگے بڑھنے لگے ادھر سے مسلمانوں نے بھی تلواریں کھینچ لی اور وہ اس بات کا انتظار کرنے لگے کہ جب راجبوت بڑھ کر ان کے قریب آ جائے اور حملہ کریں تو وہ بھی یورش کر دیں آخر راجبوت بڑھتے بڑھتے مسلمانوں سے جاٹکرائے انہوں نے صاف اور شفاف تلواریں بلند کی اور نہایت زور و شور سے حملہ کر دیا مسلمانوں نے ان کا حملہ ڈھالوں پر روکا اور پھر خود بھی اس زور سے حملہ کیا کہ راجبوتوں کی پیش قدمی رکھ کر جنگ شروع ہو گئی چونکہ فریقین جوش و غزب میں بھرے ہوئے تھے اس لیے جل جلد حملے کرنے لگے تھے تلواریں جگمگاتی ہوئی اٹھ اٹھ کر جھک رہی تھی سیاہ ڈھالیں تلواروں کو روکنے کے لیے بلند ہو رہی تھی راجبوتوں نے چیخ چیخ کر جیکارے لگانے شروع کر دیئے تھے ان کی پرشور آوازوں سے میدان گھنچنے لگا تھا وہ گل تو زیادہ مچا رہے تھے مگر تلواریں کم چلا رہے تھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ مسلمانوں کو محض شور و گل کر کے ہی مروب کرنا چاہتے تھے لیکن مسلمان اگر ڈرتے تو حملہ ہی کیوں کرتے وہ خاموش تھے مار دھارڈ شروع ہو گئی تھی اور صاف شفاف تلواریں سر فروشوں کے خون سے سرخ ہونے لگی تھی اور سرخ سرخ خون میں ڈوب کر اٹھنے اور خون کے چھینٹے برسانے لگی تھی سروتن کے فیصلے شروع ہو گئے تھے ہاتھ اور پیر کٹ کٹ کر گرنے لگے تھے خون کے فوارے اچھلنے لگے تھے چیکھو پکار شروع ہو گئی تھی شور دم بدم زیادہ ہونے لگا تھا اور مقتصر میدان جس میں مسلمان پھیلے ہوئے تھے مقتل بن گیا تھا راج پود مسلمانوں میں گھس گئے تھے اور بڑے چوش و خروش سے حملے کر رہے تھے اب ان کی تلواریں بھی جل جل اٹھنے اور مسلمانوں کو قتل کرنے لگی تھی مسلمان بھی گھس و غزب میں آ کر جوش و تیش سے بل خاک کر حملے کر رہے تھے ان کے حملوں کی شان ہی نرالی تھی وہ جس طرف حملہ کرتے تھے اسی طرف قتل عام کرتے چلے جاتے تھے جس صف پر ٹوٹتے تھے اسے درہم برہم کر ڈالتے تھے انہوں نے کشتوں کے پشتے لگا دیئے تھے اور خون کا ایک دریا بہا دیا تھا بہادر سر فروشوں کے سر گھڑوں کے پاؤں سے کچلے جا رہے تھے اور جسم ریزہ ریزہ ہو رہے تھے گویا خونہ شام جنگ اپنے پورے شباب پر تھی ہر طرف سر گیندوں کی طرح اچھل اچھل کر گر رہے تھے موت کا بازار گرم ہو رہا تھا اور انسانی خون پانی کی طرح بے دریک بہایا جا رہا تھا راج پوت مسلمانوں کو قتل کر ڈالنے اور پیچھے ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے اور مسلمان دے کے پیچھے ہٹنے کا نام نہ لیتے تھے بلکہ راج پوتوں کو ہی ختم کر ڈالنے کی فکر میں مصروف تھے اس وجہ سے آسیہ جنگ نہائے سورت سے گھوم رہی تھی شولہ ہائے کارزار بڑک رہے تھے لوگ لڑائی میں اس قدر محنت و مشقت کر رہے تھے کہ باوجود سرد مقام اور سردیوں کا موسم ہونے کے انہیں پسینہ آ گیا تھا یوں تو ہر مسلمان شیر بنا ہوا جنگ کر رہا تھا مگر نہائیت زیادہ جوش اور جرت دلیری اور ہمت سے شہزادہ محمود لڑ رہا تھا وہ کم سن تھا اور اس کی نس نس میں جوش اور دلیری بھری ہوئی تھی وہ ایک ہاتھ میں ڈھال اور دوسرے ہاتھ میں تلوار لیے حملے کر رہا تھا اور دشمنوں کے سر اڑاتا پھر رہا تھا سلطان کا وہ مایاناز فرزن جس طرف جاتا تھا مردوں کے ڈھیر لگا دیتا تھا اس نے اکثر و بیشتر ڈالوں کو پھاڑ دیا تھا گھوڑوں کی گردنوں کو اڑا دیا تھا اور سپاہیوں کے سر کاٹ دیئے تھے راجپوت اسے لڑتے ہوئے دیکھ رہے تھے اس کا چہرہ جوش اور جلال سے سرخ ہو رہا تھا اور آنکھوں سے چنگاریاں سی برس رہی تھی وہ لڑ رہا تھا نہائیت غز و غزب سے بڑی دلیری اور شجاعت سے راجپوت چاہتے تھے کہ اسے نرگے میں لے کر مار ڈالیں یا کم از کم گرفتار ہی کر لیں اس لیے وہ بڑھ بڑھ کر اس پر حملے کر رہے تھے مگر اس کا رسالہ اس کے جلوں میں تھا وہ اس کی حفاظت کر رہا تھا وہ ہر اس شخص کو مار ڈالتا تھا جو اس شیر دل کے پاس پہنچنے کی جرت کرتا تھا ادھر سے اس کے رسالے والے اور سامنے سے محمود راجپوتوں پر حملہ کر کے ان کا موت کے گھاٹ اتار رہے تھے وقت گزر رہا تھا صبح سے تو پہر اور دوپہر سے تیسرا پہر ہو گیا اتنا بڑا وقفہ صرف پانچ سو مسلمانوں کو لڑتے ہوئے ہو گیا تھا اور ابھی تک وہ تھکے تھے اور نہ ہی قتل ہوئے تھے بلکہ برابر اسی جوش و خروش سے لڑ رہے تھے اور نہایت غز و غزب سے حملے کر کے دشمنوں کو ٹھیک آنے لگا رہے تھے اس میں شک نہیں کہ محمود کے رسالے پر تمام راجپوتوں نے حملہ نہ کیا تھا مگر پندرہ بیس ہزار سپاہیوں نے ضرور یورش کی تھی اور ان کو گھیر کر قتل کرنے کی فکر میں تھے لیکن اس وقت تک اس بات کی نوبت نہ آئی تھی مسلمان اگرچہ تھوڑے تھے مگر ان میں جوش و جرت بہت زیادہ تھی وہ بڑی دلیری سے لڑ رہے تھے اور راجپوتوں کو خیرے ایک ککڑی کی طرح کاٹ کاٹ کر ڈال رہے تھے راجپوت بھی کمال جوش سے لڑ رہے تھے کبھی کبھی وہ بھی کسی نہ کسی مسلمان کو قتل کر ڈالتے تھے مگر یہ موقع شازع و نادر ہی آتا تھا راجپوتوں کے ایک افسر نے محمود کو تاکا وہ گھوڑا بڑا کر اس کے سامنے پہنچا محمود نے بھی اسے دیکھ لیا وہ خود بھی شیر کی طرح اس کی طرف جھپٹا راجپوت افسر نے پہلے حملہ کر کے اس کا خاتمہ کر ڈالنے کے ارادے سے اس پر جلدی سے حملہ کر دیا محمود نے اس کا حملہ ڈال پر روک کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور ساتھ ہی ایک غزبناک حملہ کر دیا محمود کے لئے صرف اتنا ہی وقفہ کافی تھا اس نے بڑھ کر حملہ کیا پوری قوت سے تلوار ماری وارکاری پڑا اور راجپوت کا سر کٹ کر اچلا اور اچھل کر دور جا گی رہا یہ دیکھ کر راجپوتوں کو جوش اور غصہ آگیا اور انہوں نے نہائیت سختی سے محمود پر حملہ کر دیا محمود کے رسالے نے بھی نہائیت سورت سے حملے کر کے ان کو قتل کرنا شروع کر دیا تھا تھوڑی ہی دیر میں آفتاب گروب ہو گیا اگرچہ سرفروش ابھی لڑنا چاہتے تھے مگر اندیرہ بڑھتا جاتا تھا اس لئے مجبوراً وہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے راجپوت اپنے قیموں کی طرف لوٹ گئے اور مسلمان اپنے لشکر کی طرف واپس آ گئے اگرچہ آج فتح زفر کسی فریق کو بھی نصیب نہ ہوئی تھی مگر نقصان راجپوتوں کو زیادہ اٹھانا پڑا تھا ان کے ہزاروں آدمی مارے گئے مسلمان بہت ہی کم شہید ہوئے اس کے علاوہ مسلمانوں کو ایک یہ فائدہ بھی ہوا کہ ان کی دھاک راجپوتوں پر بیٹھ گئی اور وہ ان کی دلیری کی تعریف کیا بغیر نہ رہ سکے منصور، عزودین اور اس کے پچاس ہمراہی مسلمان تیج سنگ، منورمہ، رادہ اور چند راجپوتوں کے ساتھ چل کر لاہور کے قلعے سے باہر نکل آئے تھے اس وقت چاند اس قدر اونچا ہو گیا تھا کہ ہر طرف اور ہر چیز پر چاندری نے سفید چادر پھیلا دی تھی ٹھنڈی دھوپ کی طرح سفید چاندنی بکھری پڑی تھی جو کہ نہائی تھی بھلی معلوم ہو رہی تھی چاندنی میں ہر چیز چمک رہی تھی وہ سوار چون سے پہلے روانہ ہوئے تھے سامنے چلے جا رہے تھے تیج سنگھ کو خوب معلوم تھا کہ راجپوتوں کا لشکر کچھ کر رہا تھا متفرق طور پر رسالے روانہ ہو رہے ہیں ان کے بعد بھی فوجی دستے آئیں گے اس لئے اس نے قلعے سے کچھ آگے بڑھ کر چلتے ہوئے ہی ایزو دین سے کہا ہمارے پیچھے بھی راجپوتوں کا لشکر آنے والا ہے اور آگے بھی جا رہا ہے خوف ہے کہ کہیں کوئی ہم کو دیکھ کر پہچان نہ لے ایزو دین نے کہا میں بھی اس وقت یہی سوچ رہا ہوں تیج سنگھ اگر پہچان لیے گئے تو بڑی مشکل ہوگی ایزو دین بے شک وہ پہچانتے ہی ہم کو گرفتار کرنے کی کوشش کریں گے اس وقت تک وہ ہم کو نہیں پکڑ سکتے جب تک ہمارے بازووں میں قوت اور ہاتھ میں تلوار ہے منصور نے کہا مجھے سب سے زیادہ ناگوار نیم برہنہ چلنا گزر رہا ہے شرم و ندامت سے کٹا جا رہا ہوں جی جہتا ہے کہ فوراں کپڑے پہن لو تیج سنگھ کہیں ایسے گلتی نہ کر بیٹھنا منرمہ نے منصور کی طرف دیکھتے ہوئے معصومانہ انداز سے کہا کیوں شرم محسوس ہو رہی ہے آپ کو منصور نے اس پر ہی جمال کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اس لیے کہ ہم مسلمان کبھی نیم برہنہ نہیں رہتے منرمہ مگر تم مرد ہو مردوں کو کیسی شرم ہے منصور تمہاری قوم میں جس قدر عورتوں کو شرم ہے اسی قدر ہماری قوم میں مردوں کو شرم ہے منرمہ اور عورتوں کے لیے منصور اس سے کہیں زیادہ ہے ان کی آنکھوں اور کلائیوں کی سوا جسم کا کوئی حصہ بھی کھلا ہوا نہیں رہ سکتا ایزودین نے تیج سنگھ سے کہا کیا قریب کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں کچھ دیر کے لیے چھپ جائیں تیج سنگھ ہمیں دریا کے چڑھاؤ کی طرف چلنا چاہیے اگر ہم دو تین میل نکل گئے تو یقین ہے کہ کہیں چھپنے کا موقع مل جائے گا ایزودین تو پھر اسی طرف چلیے تیج سنگھ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پیچھے تو کوئی دستہ نہیں آ رہا ہے منصور میں نے دیکھ لیا ہے اس وقت کوئی بھی سوار نہیں آ رہا ہے تیج سنگھ نے پلٹ کر دیکھا کلے کے دروازے تک صاف میدان پڑھا ہوا تھا اس نے کہا بے شک کوئی نہیں آ رہا ہے آئیے ذرا تیزی سے چلئے اب انہوں نے راستہ چھوڑ دیا اور دریا کے کنارے کنارے ذرا تیزی سے چل پڑے لیکن راستہ نہایت ہی ناہموار تھا جگہ جگہ پانی نے کٹاؤ کر رکھا تھا مشکل سے یہ لوگ چلے جا رہے تھے کچھ دور چل کر یہ لوگ درختوں کے جن میں داخل ہو گئے مختلف قسم کے چھوٹے بڑے درخت دور تک کھڑے ہوئے تھے جون جون یہ آگے بڑھتے گئے درخت اور گنجان ہوتے گئے دوسرے جگہ کچھ ایسی آگئی جس میں اس قدر نشیب تھا کہ وہاں چھپنے والوں کو کوئی مشکل سے ہی دیکھ سکتا تھا تیج سنگھ نے یہاں پہنچ کر کہا بس یہاں ٹھہر جانا چاہیے ازودین بلکل ٹھیک ہے یہ جنگل تو ایک بڑے لشکر کو چھپا سکتا ہے تیج سنگھ یہی بات ہے اس طرف راجپود آتے بھی کم ہے وہ لوگ گھوڑے سے اترے تمام مسلمانوں نے فوراں ہی کپڑے پہنے اور اس تلاش میں لگے کہ کوئی ایسی صاف جگہ مل جائے جہاں تھوڑی دیر بیٹھ کر آرام کر لیں تھوڑی جستجو کے بعد چند ہی قدم کے فاصلے پر درختوں سے گرا ہوا ایک صاف میدان مل گیا اگرچہ یہ میدان مقتصر تھا لیکن پھر بھی دو سو اڑھائی سو آدمی اس میں سما سکتے تھے تمام میدان میں ہری ہری گاز کھڑی تھی ایزو دین نے کہا یہ جگہ آرام کے لئے مناسب ہے تیج سنگھ ہاں ٹھیک ہے ہمیں بکیا رات اور سارا دن یہیں چھپے رہنا چاہیے ایزو دین نے حیرت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھ کر کہا سارا دن بھی یہ کیوں تیج سنگھ اس لئے کہ دن کو مہاراج کا لجھ کر پوچھ کرے گا نہیں کہا جا سکتا کہ کس وقت تک پوچھ کرتا رہے ایزو دین تب تو مجبورا ہمیں آئندہ رات تک چھپے رہنا پڑے گا تیج سنگھ جی ہاں ایزو دین اچھا گھوڑوں کو چرنے کے لئے چھوڑ دو اور صرف دو آدمی پہرے پر رہیں باقی سب آرام کر لیں سب گھوڑوں سے نیچے اتر آئے انہوں نے گھوڑوں سے زین اتار لیے اور گھوڑے چرنے کے لئے چھوڑ دیے تیج سنگھ نے ایک صاف سے جگہ پر وہ انی شال بچھا دیے اور ان پر منرمہ اور رادہ بیٹھ گئی ان سے ذرا فاصلے پر راجپود اور مسلمان محفوظ دور پر گھاس ہی پر لیٹ گئے دو مسلمان ہاتھوں میں تلواریں لیے ہوئے پہرہ دینے لگے کچھ دیر کے بعد منرمہ اور رادہ بھی لیٹ گئی اور یہ سب سو گئے جب سب کے آثار ظاہر ہونے لگے تو جو مسلمان پہرہ دے رہے تھے اور وہ دریا پر پہنچے اور وضو کر کے آتے ہی انہوں نے آزان دی آزان کی آواز سنتے ہی تمام مسلمان کلمہ پڑھ کر اٹھ بیٹھے اور ضروریات سے فراغت پا کر وضو کرنے کے لیے بیٹھ گئے جس جگہ انہوں نے رات گزاری تھی وہ این لبے دریا تھی اس جانی بہت تھوڑے درخت تھے ان میں سے جھانت کر دیکھنے سے دریا کا پانی بہتا ہوا صاف نظر آتا تھا وضو کر کے یہ سب واپس آیا اور صبح کی نماز باجمات پڑھنے لگے اس عرصے میں راجپود بھی بیدار ہو گئے تھے منرمہ اور رادہ بھی اٹھ بیٹھی تھی اور وہ سب حیرت انگیز نظروں سے مسلمانوں کو نماز پڑھتے دیکھ رہے تھے جب یہ سب نماز سے فارغ ہو گئے تب راجپود ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے چلے گئے منرمہ اور رادہ بھی ایک طرف چلی گئے تمام ہندووں نے ضروریات سے فرصت پاتا ہی گسل کیا منرمہ اور رادہ نے بھی ایک طرف بیٹھ کر رشنان کیا دھوپ میں کھڑے ہو کر بال سکائے اور ساڑیا پہن کر وہیں آگئی جہاں ہندو اور مسلمان جمع تھے کچھ دیر تک تو یہ لوگ بیٹھے رہے صاف اور خولے میدان میں مگر جب آفتاب بلند ہو گیا اور دھوپ میں تیزی آگئی تو یہ سب درختوں کے سائے میں جا بیٹھے عزودین نے تیز سنگھ سے کہا ان لڑکیوں کو کھانے کی ضرورت ہوگی جو مرد ہیں وہ تو بھوک برداشت کر لیں گے مگر ان سے نہ ہو سکے گی کھانے کا کیا انتظام کرنا چاہیے تیز سنگھ سر دست تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہم میں سے کوئی بھی قلعے میں واپس نہیں جا سکتا نکاروں اور سنکوں کی آواز سے معلوم ہوتا ہے کیا بھی راجپوتوں کا لشکر برابر جا رہا ہے عزودین بھی خاموش ہو گیا جب تو پہت ڈلنے لگی تب منصور عزودین اور تیز سنگھ چل کر جنگل کے کنارے پر پہنچے اور چھوٹے چھوٹے درختوں کے پیچھے بیٹھ کر راجپوت سپاہیوں سے بھرا ہوا تھا اور رسالے قلعے سے نکل نکل کر کوچھ کر رہے تھے وہ لوگ دیر تک بیٹھے ہوئے دیکھتے رہے یہاں تک کہ تمام لشکر کوچھ کر گیا اور اب میدان میں سوائے گرد و غبار کے کچھ بھی باقی نہ رہا عزودین نے کہا تیز سنگھ معلوم ہوتا ہے کہ اب تمام لشکر کوچھ کر گیا ہے تیز سنگھ خیال تو ایسا ہی ہوتا ہے عزودین کیا ممکن نہیں ہے کہ دونوں معصوم اور کمسن لڑکیوں کے لیے کچھ کھانا میسر ہو سکے تیز سنگھ کھانا اس وقت تک ناممکن ہے تا وقتے کہ ہم قلعے میں نہ جائیں اور قلعے میں جانا خطرے سے خالی نہیں ہے عزودین لیکن میں اس بات کو کیسے برداشت کر لوں کہ وہ بھوکی رہیں تیز سنگھ اس کا احساس تو مجھ کو بھی ہے مگر کیا کروں مجبوری ہے عزودین کیا قریب کوئی آبادی نہیں تیز سنگھ خوب یاد آیا اس جنگل کے دوسری طرف چند جھپڑیاں ہیں ممکن ہے کہ وہاں سے کچھ کھانے کا سامان مہیا ہو سکے عزودین تو کوشش کیجئے تیز سنگھ میں ابھی دو تین آدمیوں کو بھیجتا ہوں اب یہ سب لوگ واپس لوٹ کر اس جگہے جہاں اور سب لوگ موجود تھے تیز سنگھ نے یہاں آتا ہی دو راجبوتوں کو کھانا لانے کے لیے بھیج دیا منرمہ اور رادہ دونوں مردوں سے علیدہ گھاس پر بیٹھی ہو بھی تھی اگرچہ وہ چاہتی تھی کہ دیکھنے والوں کو ان کے چہرے بشاش معلوم ہو لیکن صبح سے انہوں نے کچھ نہیں کھایا تھا اور نہ کچھ پیا تھا اس لیے بھوک اور پیاس سے ان کے چہرے کم لا گئے تھے ہونٹ خوشکو گئے تھے اور ان کی پز مردہ صورتیں دیکھ کر سب ہی کو ان پر ترسا رہا تھا وہ اس بات کو سمجھ گئیں کہ مرد ان کو ہمدردانہ نظروں سے دیکھ رہے ہیں اس لیے انہوں نے آپس میں ہنس ہنس کر باتیں کرنا شروع کر دی تاکہ ان کو دیکھنے والے سمجھ لیں کہ بھوک اور پیاس نے ان کو پریشان نہیں کیا ہے مسلمان ظہر کی نماز پڑھ چکے تھے آفتاب اپنی منزلیں تیگ کرتے ہوئے مغرب کی طرف جھک رہا تھا چار گھڑی دن باقی رہ گیا تھا اب مسلمانوں نے اثر کی نماز پڑھی جب وہ نماز پڑھ کر فارق ہوئے تب دونوں راجپوت ٹوکروں میں کھانا وغیرہ لے کر آئے یہ پوریاں تھی اور کچھ قدو وغیرہ کی ترکاری بھی کیونکہ کھانا کافی تھا اس لیے سب کو تقسیم کر دیا گیا البتہ منرمہ اور رادہ کو زیادہ دیا گیا سب نے کھانا کھا کر پانی پیا اب عزودین نے کہا ہم کو دن چھپتے ہی سفر شروع کر دینا چاہیے تیر سنگھ بے شک اب یہ خوف نہیں رہا کہ ہمارے پیچھے کوئی لشکر آ سکے گا دن چھپنے میں دیر تھی ہی کیا تھوڑی دیر میں آفتاب گروب ہو گیا مسلمانوں نے مغرب کی نماز پڑھی نماز پڑھتے ہی گھوڑوں پر زین کسے اور جنگل میں سے نکل کر پشاور کی طرف روانہ ہو گئے چونکہ یہ لوگ ذرا تیزی سے روانہ ہوئے تھے اس لیے جب صبح ہوئی تو وہ اس مقام پر جا پہنچے جہاں جے پال کا لشکر مقیم تھا یہ لوگ ان سے فاصلے پر درختوں میں جا چھپے اور لشکر کا کوچھ کرنے کا انتظار کرنے لگے آفتاب تلو ہوتے ہی سپاہی مسلح ہوئے اور چل پڑے جب تمام لشکر کوچھ کر گیا تب انہوں نے اتمنان کا سانس لیا اور نہایت بے فکری سے آرام کرنے لگے دوپہر ڈلنے تک سوتے رہے بیدار ہو کر مسلمانوں نے نماز پڑھی ہندووں نے گسل کیا اور رات پھر سفر کرنے لگے وقت بے وقت جب کھانے کو مل جاتا کھا لیتے تھے منرمہ اور رادہ کو بھی بھوک کی برداشت ہو گئی تھی بعض مرتبہ دو دو وقت کھانا نہ ملا مگر ان کی پیشانی پر بل نہ آیا یہ لوگ جے پال کے لشکر سے ہی ملے ہوئے سفر کر رہے تھے جس جگہ دن کی وقت راجپوتوں کا لشکر کوچھ کرتا یہ صبح ہوتے ہی وہاں پہنچ جاتے اور تمام دن چھپ کر آرام کرتے رہتے رات کو پھر چل پڑتے اس طریقے سے لشکر کے ساتھ ہی ساتھ چل رہے تھے مگر لشکر والوں کو اس بات کا کچھ علم نہ تھا پشاور پہنچ کر انہوں نے چاہا کہ لشکر سے آگے بڑھ جائیں لیکن ان کو یہ بات معلوم نہ تھی کہ لشکر کتنی دور تک پھیلا ہوا ہے اس لئے پیچھے ہی رہنا مناسب سمجھ کا رک گئے اٹک کو عبور کر کے وہ چلے اور پہاڑ پر جا پہنچے اب انہوں نے پھر ارادہ کیا کہ قریب کے دروں یا گھاٹیوں میں سے نکل کر راج پوتوں سے پہلے لگمان کے میدان میں پہنچ جائیں چنانچہ ایزو دین نے تیج سنگھ سے کہا راج پوتوں کا لشکر چونکہ زیادہ ہے اس لئے بہت ہی سست رفتاری سے چل رہا ہے اس کی وجہ سے ہم کو بھی تکلیف ہو رہی ہے اب پہاڑ شروع ہو گیا ہے اگر ہم کوشش کریں تو اب ان سے آگے بڑھ سکتے ہیں تیج سنگھ نے کہا ضرور بڑھ سکتے ہیں صبح جب ہم لشکر کے قریب جا کر ٹھہریں گے تب کوشش کریں گے ایزو دین کیا تمہارے خیال میں ایسے بہت سے راستے ہیں جن سے ہم اس لشکر سے آگے نکل کر لگمان کے میدان میں پہنچ جائیں تیج سنگھ ہاں میں ایسے بہت سے راستوں سے واقف ہوں ایزو دین میں دیکھ رہا ہوں کہ دونوں لڑکیاں سردی کی شدت کی وجہ سے پریشان ہو رہی ہیں تیج سنگھ یہ لاہور کی رہنے والی ہے کبھی کسی سرد مقام پر نہیں گئیں اور لاہور میں جاڑوں میں اتنی سردی نہیں پڑتی جس قدر کہ ان برف پوش پہاڑوں پر گرمیوں کے موسم میں پڑتی ہے اسی وجہ سے ان کو تکلیف ہو رہی ہے ایزو دین افسوس یہ ہے کہ ان کے پاس کافی کپڑے بھی تو نہیں ہیں تیج سنگھ ہاں سردی سے بچنے کے لیے کافی کپڑے نہیں ہیں مگر آپ کے پاس بھی تو نہیں ہیں ایزو دین ہم سرد مقام کے رہنے والے ہیں لہٰذا سردی کو برداشت کر سکتے ہیں مگر یہ گرم مقام کی رہنے والی ہیں اس لئے یہاں کی بڑی ہوئی سردی کو برداشت نہیں کر سکتی منصور بھی قریب ہی بیٹھا تھا اور ان کی باتیں سن رہا تھا اس نے کہا اب ہم کو اس بات کا اندیشہ نہیں رہا کہ کوئی ہم کو دیکھ نہ لے اس لئے رات کو آگ روشن کر لیا کریں تو کوئی نقصان نہیں ہے ایزو دین کوئی حرج نہیں ہے مگر رات کو تو ہم کو سفر کرنا پڑتا ہے اس وجہ سے سفر کرنا پڑا ہے کہ راجپوتوں کا لچکر ہم سے آگے جا رہا ہے اگر ہم کسی طرح سے ان سے آگے بڑھ جائیں گے تو پھر رات کو سفر کرنے کی ضرورت باقی ہی نہ رہے گی اور ہم بے فکر ہو جائیں گے ایزو دین اب عشاء کا وقت ہو گیا ہے نماز پڑھ لینی چاہیے مسلمانوں نے نماز پڑھی اور گھوڑوں پر ذین کس کا روانہ ہو گئے وہ پچھلی رات تک سفر کرتے رہے اور جب اس جگہ پہنچے جہاں راجپوتوں کا لچکر مقیم تھا تو چٹانوں کی آڑ میں فروکش ہو گئے آج چار مسلمانوں دو راجپوت پوشیدہ طور پر دیکھنے کے لیے آگے بڑھے کہ ہندووں کا لچکر کہاں تک پھیلا ہوا ہے چونکہ ابھی رات باقی تھی اس لیے راجپوت ابھی تک خیموں کے اندر گھسے ہوئے پڑے آرام کی نیند سو رہے تھے اگرچہ چاندری رات تھی مگر آج کچھ برف سی پڑ رہی تھی وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ راجپوتوں کے لچکر نے تمام راستے گیر رکھے ہیں اور اس وجہ سے ان کا کسی جانب سے گزر کر آگے بڑھنا اور راجپوتوں کی نظر سے بچ کر آگے نکل جانا دشوار ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو گیا ہے چنانچہ واپس لوٹ کر وہ اپنی فروت گاہ میں پہنچے چونکہ راجپوت اور مسلمان بیٹھے جاگ رہے تھے اس لیے انہوں نے آ کر ان سے کہہ دیا کہ کوئی راستہ بھی ایسا محفوظ نہیں ملتا جہاں راجپوت ڈیرے ڈالے ہوئے نہ ہو صبح کی نماز پڑھ کر مسلمان سو گئے راجپوت بھی سو گئے منرمہ اور رادہ نے بھی آرام کیا راجپوتوں کے پاس تو ایک ایک کمبل تھا اور اس کا کچھ حصہ بچھا کر اور کچھ بکیاں اوپر لے لیتے تھے مگر مسلمانوں کے پاس نہ کمبل تھے نہ چادریں اس لیے وہ بغیر کچھ بچھائے اور اوڑے ہی لیٹ جاتے تھے صرف اتنا ضرور کر لیا کرتے تھے کہ سونے سے پہلے آگ جلا کر تاپ لیتے تھے اور جب لکڑیاں جل چکتی تھی اور انگارے ہی باقی رہ جاتے تھے تب ان کے قریب سو جاتے تھے وہ بڑی مشکل سے برفانی قومے بغیر کسی اونی کپڑے کے رات بسر کرتے تھے آج اتفاق سے منرمہ کی آنکھ کھل گئی وہ کئی اونی چادریں اوڑے ہوئے تھی سردی اس غزب کی پڑ رہی تھی کہ چادروں میں سے مو باہر نکالتے ہی برف میں ڈوبے ہوئے ہوا کے جھونکے بدن میں تیر کی طرح لگتے تھے مگر اس نے کچھ سوچ کر چادروں میں سے مو باہر نکالا اگرچہ دن نکل آیا تھا لیکن برف باری کی وجہ سے ابھی سورج نکل کر چمکنے نہ لگا تھا اس نے اٹھ کر مسلمانوں کی طرف دیکھا وہ سب کے سب اس سے ذرا فاصلے پر پڑے ہوئے سو رہے تھے چونکہ وہ صبح کی نماز سے فارغ ہو کر سوئے تھے اور اس وجہ سے گفلت کے عالم میں تھے مگر بڑی ہوئی سردی نے ان کو اکٹھا ہونے پر مجبور کر دیا تھا اور وہ سب پیٹوں میں گھٹنے دبائے کمانوں کی طرح جھکے ہوئے تھے منرمہ اٹھی اس کے اٹھنے کی آواز سے رادہ کی بھی آنکھ کھل گئی اس نے منرمہ کو دیکھ کر کہا کہاں چلی منرمہ منرمہ نے کوئی جواب نہ دیا وہ شرما گئی رادہ نے پھر دریافت کیا کہاں جا رہی ہو تم اس وقت منرمہ منرمہ نے شرمیلے انداز میں کہا آج سردی زیادہ ہو رہی ہے اور منصور کے پاس کچھ کپڑا نہیں ہے رادہ نے خمار آلود آنکھوں سے دیکھتے ہوئے جمائی لیے اور پھر مسکراتے ہوئے کہا خوب آپ کو آج ان پر ترس آ گیا ہے منرمہ آ ہی جانا چاہیے رادہ تو کیا اپنی چادرے ان کو دینے جا رہی ہو منرمہ ہاں رادہ جب تم چادرے ان کو دے دوگی تو کیا تم کو سردی نہ لگے گی منرمہ میں کافی سو چکی ہوں اگر ان کے قریب آگ ہوئی تو وہاں بیٹھ کر تاپنے لگ جاؤں گی رادہ تو یہ کیوں نہیں کہتی ہو کہ ان کے پاس بیٹھنے کو جی چاہتا ہے منرمہ ایسی بات کہتے ہوئے تم کو شرم نہیں آتی رادہ رادہ اچھا بیٹھو تو تم ان کے پاس جا کر اور شرم مجھے آئے خیر آپ کو ان کے حال پر ترس تو آیا جاؤ ان کو چادرے اڑا دو بیچارے شدت سردی سے پڑے اکڑ رہے ہوں گے منرمہ چل پڑی چونکہ تمام چٹانوں اور پتھروں پر برف جمی ہوئی تھی اور منرمہ ننگے پیر تھی اس لئے اس کے پاؤں سن ہو گئے تھے مگر اس کے باوجود اس نے سردی کی کوئی پروانہ کی اور جلدی سے جلدی پتھروں سے گزرتے ہوئے منصور کے پاس جا کھڑی ہوئی منصور بھی اوروں کی طرح سردی سے اکڑا ہوا سکڑ رہا تھا منرمہ نے ایک لحظہ تک تو اسے دیکھا اس کے نازک دل میں ہمدردی کا دریہا تھاٹھے مارنے لگا اس نے فوراں تمام چادریں سوائے ساڑی کے اپنے جسم سے علک کی اور بڑھ کر سب قصہ منصور کے اوپر ڈال دی مگر اس کا مو باہر رہنے دیا منصور کو جب گرمائش پہنچی تو اس نے اپنے پاؤں پھیلا دیا اور ساتھ ہی ایک کروٹ بھی لی بے احتیاطی کی وجہ سے اس نے اتنی دور کروٹ دی کہ آگ کے بالکل قریب پہنچ گیا منرمہ یہ کیفیت دیکھ کر بے قرار ہو گئی بڑی اور اس نے اس کے پہلوں میں بیٹھ کر اسے دوسری طرف کروٹ بدلوانا چاہی نازک اندام دوشی سے اپنی پوری قوت صرف کرنے پر بھی اس کڑیل جوان کو کروٹ نہ بدلوا سکی البتہ یہ ضرور ہوا کہ زیادہ زور لگانے کی وجہ سے منصور کی آنکھ کھل گئی اور اس نے جو ہوروش منرمہ کو اپنے پہلوں میں بیٹھے ہوئے پایا تو حیران ہو کر اٹھ بیٹھا اور تاجب انگیز انداز میں گویا ہوا منرمہ تم یہاں کیوں آئی ہو منرمہ نے شرماتے ہوئے کہا آپ آگ کے قریب آگئے تھے لہٰذا آپ کو کروٹ بدلوا رہی تھی منصور نے انتہائی مشکرانہ نظروں سے اس سیمتن کو دیکھتے ہوئے کہا میں کس زبان سے تمہارا شکریہ دا کروں پھر اس نے چاروں طرف دیکھا اور یہ چادریں منرمہ میں نہیں اڑا دی تھی منصور مگر تم نے یہ خیال نہ کیا کہ سردی مجھ سے زیادہ تمہیں نقصان پہنچائے گی اس لئے لو یہ چادریں تم اڑھو میں آج کے سامنے بیٹھ جاؤں گا یہ کہتے ہی اس نے چادریں اتار کر منرمہ کو دے دی منرمہ نے لے لی اور ان کو اڑھ کر اس کے پاس بیٹھ گئی دونوں دیر تک بیٹھے آگ دابتے اور باتیں کرتے رہے یہاں تک کہ ایک کوہر چھٹ گئی اور سورج نکل آیا اب چونکہ زہر کا وقت ہو گیا تھا لہٰذا تمام لوگ ایک ایک کر کے اٹھ بیٹھے اور منرمہ بھی اٹھ کر رادہ کے پاس چلی گئی مسلمانوں نے زہر کی نماز پڑھی اور نماز سے فارغ ہوتے ہی آج اسی وقت ہی سب ربانہ ہو گئے الگرز اس طرح سے وہ راجہ جیپال کے ساتھ ساتھ چھپتے چھپاتے لگمان کے میدان میں جا پہنچے انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ میدان کو عبور کر کے دررے میں جا گسے لیکن کچھ مسلحت ہوئی جس کا تذکرہ ہم پہلے کر چکے ہیں جس روز جنگ ہوئی تھی اس کی رات کو یہ سب لوگ پہاڑ کے نیچے ہی نیچے اسلامی لشکر کی طرف بڑھے اور دشمنوں کی نظروں سے بچتے ہوئے اسلامی کیمپ میں پہنچ گئے سلطان سبختگین اپنے عزیزت جان فرزند کو جوش و خروش اور دھلیری و جرس سے لڑتے ہوئے دیکھ رہا تھا اس کا دل اپنے ہونہار فرزند کو نہایت بے جگری سے لڑتے ہوئے دیکھ کر فرت مسرط و انبسات سے بلیوں اچھا رہا تھا نیز تمام مسلمان بھی اس کمسن مجاہد کو شیر اسلام کو اور پور جوش غازی کو کمال بہادری سے لڑتے ہوئے دیکھ کر بڑے محضوظ ہو رہے تھے ہر مسلمان ہر غازی ہر مجاہد اس کے لیے دعائے خیر کر رہا تھا وہ اپنے پانچ سو سپاہیوں کے ساتھ تمام دن لڑتا رہا تھا رات ہو جانے پر فتح کی آرزو دل میں لیے اندھیرہ ہو جانے کی وجہ سے ماں اشیران اسلام کے واپس لوٹ آیا تھا جس وقت محمود لوٹ کر اپنے باپ سلدان سبخت گین کے پاس پہنچا تو اس نے اپنا گھوڑا بڑھایا اور محمود کو اپنی آگوش میں لے کر بھینچا اور پیار کرتے ہوئے فرمایا جانے پتر آج تم نے حق اسلام ادا کر دیا تمہارا یہ کارنامہ تاریخوں میں جلی حروف سے لکھا جائے گا آنے والی نسلیں تمہاری اس کارگزاری کی داد دیں گی مجھے فقر ہے کہ میرا بیٹا پر جوش بہادر اور مخلص مسلمان ہے آج تم نے مجھے تمام مسلمانوں کو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا کو خوش کر دیا ہے میرے جگر پر میری دعا ہے کہ خدا وند عالم تجھے ہمیشہ خوش و خرم رکھے تیری ہر عارضو پوری کرے تیرے دل میں زیادہ سے زیادہ جوش جہاد اور عارضو شہادت پیدا کرے تیرا نام دنیا بھر میں آفتاب عالم تاب کی طرح روشن ہو جائے اپنے شفیق باپ کے یہ کلمات سن کر محمود کی آنکھوں میں فرت مصرر سے آنسو چھلکائے اس نے کہا خدا کا ہزار ہزار شکر ہے کہ میں نے آپ جیسا شفیق کو محبت کرنے والا باپ پایا ہے سبوختین خدا کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے مجھے تجھ جیسا بیٹا عطا کیا ہے مجھے یقین ہے کہ تُو میرے نام اور اپنے خاندان کو روشن کرے گا نیز آدائے اسلام کے دلوں پر مسلم مجاہدین کی حیبت و دلیری کا سکہ بٹھا دے گا چلو فرزن مغرب کی نماز کا وقت گزر رہا ہے اگرچہ ہم نے زہر اور اثر کی نماز پڑھ لی ہے لیکن تم نے اور تمہارے سپاہیوں نے ابھی تک نہیں پڑھی ہے اب پڑھنا محمود چلیے پھر تمام لشکر لوٹا سارے مسلمانوں نے اللہ اکبر کا پرشور نعرہ لگایا اور جب یہ فلک شگاف نعرہ فضاء میں گم ہو گیا تو شہزادہ محمود زندہ بعد فخر روزگار محمود کی عمر دراز کے ناروں سے آسمان و زمین گونجنے لگے چونکہ مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی جلدی تھی اس لیے وہ قدم بڑھا کر چلے اور کیمپ میں پہنچتے ہی اپنے اپنے خیموں میں جا کر گھوڑوں سے اترے جلدی جلدی زین کھولے ہتیار کھولے اور نماز پڑھنے کے لیے میدان کی طرف روانہ ہو گئے اسلامی لشکر ایک چشمے کے کنارے پڑھاؤ کیے ہوئے تھا سارے مسلمان اس کے کنارے پر بیٹھ گئے اور وضو کرنے لگے کپڑوں پر لگے ہوئے کھون کے دھمے صاف کیے پھر غسل کر کے نماز ادا کرنے کے لیے تیار ہو گئے مغرب کا وقت کھنچ کر عشاء کا وقت آ گیا تھا چاروں موزنوں نے مل کر آزان دی جن مسلمانوں کی نمازیں قضا ہو گئی تھی پہلے انہوں نے قضا نمازیں پڑھی اور پھر جماع سے عشاء کی نماز پڑھی نماز پڑھ کر وہ واپس لوٹے جس وقت وہ کیمپ میں پہنچے تو انہوں نے چند ہیدووں کو اور بہت سے مسلمانوں کو گھوڑوں پر سوار آتے ہوئے دیکھا تمام لوگ ان کو دیکھ کر حیران رہ گئے اتفاق سے اس جگہ محمود آ گیا اس نے بھی جب ان لوگوں کو دیکھا تو متاجب ہوا لیکن فوراں ہی حیرت دور کر کے جوش و مسارت کے لہجے میں بولا کون منصور میرا بھائی خدا کا ہزار ہزار شکر ہے منصور اندھیرہ ہونے کی وجہ سے اسے پہچان نہ سکا آواز سنتے ہی وہ گھوڑے سے اتر گیا محمود کی طرف بڑھا اس نے کہا السلام علیکم محمود دوڑ کر اس سے لپٹ گیا اور اس نے کہا والیکم السلام یا آخی شہزادے کو دیکھ کر تمام مسلمان اور سارے راجپوت بنرمہ اور رادہ سب گھوڑوں سے اتر کر کھڑے ہو گئے محمود بغلگی روکر علیدہ ہوا اس نے کہا منصور تمہیں دیکھ کر جس قدر مجھ کو مسارت ہوئی اس کا اندازہ کچھ میرا دل ہی کر سکتا ہے منصور نے کہا شہزادہ صاحب دل کو دل سے راہ ہوتی ہے آپ کو دیکھتے ہی میرے دل کی کلی کھل گئی ہے اور فرت مسارت سے میرا دل باغ باغ ہو گیا ہے اور میں خوب جانتا ہوں کہ یہی کیفت یقیناً حضور کے دل کی بھی ہوگی محمود با خدا تم نے صحیح کہا میری حالت بھی ایسی ہی ہو رہی ہے بتاؤ کیا سب مسلمان تمہارے ساتھ آگئے منصور جی ہاں خدا کے فضل و کرم سے سب آگئے محمود نے خوش ہوتے ہوئے کہا خدا کا ہزار ہزار احسان ہے آؤ عالم پناہ کے سامنے اپنے آزاد ہونے کی روئیداد بیان کریں منصور چلیے دونوں چلے ان کے پیچھے تمام مسلمان اور سارے ہندو ماں دونوں پریزاد لڑکیوں کے چل پڑے راج پوتوں اور لڑکیوں کے دلوں پر محمود اور منصور کی مخلصانہ ملاقات کا بہت گہرا اثر ہوا تھا مساوات کا جو منظر انہوں نے دیکھا اس نے ان تمام کی آنکھیں کھول دی ہندوستان کے راجہ اپنے آپ کو دیوتاؤں سے کم نہ سمجھتے تھے اور ان کی عزت و عظمت احترام و وقار دیوتاؤں سے کم نہ ہوتا تھا ہر آدمی ہاتھ جوڑ کر سجدے میں گر کر انہیں پر نام کرتا تھا مگر منصور نے نہ ہاتھ جوڑے نہ سجدے میں گرا نہ جھکا بلکہ سیدھے سادے طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق سلام کیا یہ سب لوگ چل کر سلطان کے خیمے میں پہنچے اس وقت سلطان اپنے خیمے کے سامنے آگ کے پاس بیٹھا ہوا تھا ان سب لوگوں نے جاتے ہی کہا السلام علیکم ورحمت اللہ یا امیر المومنین سبختگین نے بھی رسمی طور پر وَاَلَيْكُمْ السَّلَامُ رحمت اللہ وَبَرَكَّاتُو کہا اور غور سے ان کی طرف دیکھنے لگا اس کی نظر منصور پر پڑی اس نے فرت مصرر سے اٹھتے ہوئے کہا آہا فرزند منصور اللہ تیرا شکر ہے یہ کہتے ہی اس کی طرف بڑھا منصور آگے بڑھ کر سر جھکا کر کھڑا ہو گیا سلطان نے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگا کر پیار کرتے ہوئے کہا اللہ کا احسان ہے کہ اس نے میرے فرزند احسانی کو مجھ سے ملا دیا سبختگین کو منصور سے بلکل محمود ہی کے برابر محبت تھی منصور نے کہا خدا کا شکر ہے کہ اس نے آپ کی قدم بوسی کا شرف حاصل کرنے کے لئے نہ صرف زندہ رکھا بلکہ یہاں تک پہنچا بھی دیا سبختگین ہاں اللہ کا احسان ہے اچھا تمہارے اور ساتھی اب اس کی نظر عزودین اور دوسرے مسلمانوں پر پڑی اس نے کہا آہہ کس قدر خوشی کی بات ہے کہ میرے سارے شیر بخیریت واپس آگئے میں کس زبان سے خدا کا شکر ادا کروں یہ کہتے ہی وہ بڑا اور تمام مسلمانوں سے نہائیت گرم جوشی سے مصافح کیا راجپود اور لڑکیاں سلطان کی مسلمانوں کے ساتھ یہ محبت اور اخوت دے کر حیران رہ گئے اب سلطان اپنی جگہ پر آ گیا اس نے سب کو بیٹھنے کا اشارہ کیا جب سب بیٹھ گئے تب اس نے کہا بیٹا منصور اب بتاؤ کہ تم کیسے آزاد ہوئے اور کیوں کر یہاں پہنچے منصور نے کہا عالم پنہ جے پال نے ہم سب کو قید کر دیا تھا لیکن خدا کی امداد شامل حال تھی اس نے اس پیکر رحم و کرم منورمہ کی طرف اشارہ کر گئے کہ دل میں رحم و ہمدردی کا دریہ موزن کر دیا اور اس نے اپنی اس سہیلی کی مدد سے ان شریف راجپودوں کو اپنا ہم نوہ بنا کر ہم کو آزاد کرا دیا سلطان نے منورمہ رادہ تیج سنگھ اور تمام راجپودوں کی طرف نہائیت مشکورانہ نظروں سے دیکھ کر کہا میں اور تمام مسلمان تم سب کے بے حد شکر قزار ہیں تیج سنگھ نے کہا ہم نے جہاں پناہ کے عدل و مہربانی کے افثانے سنے تھے اور اب ہم حضور کے دامنِ آفیت میں پناہ لینے کے لیے آئے ہیں سب اغتگیر نہیں نہیں تم ہمارے معزز مہمان ہو انشاءاللہ تم دیکھو گے کہ ہم تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں منصور سے خطاب فرماتے ہوئے ہاں فرزن مفصل سناو کہ تم کیسے عصیر ہوئے اور پھر کیسے رہائی پائی اب منصور نے نہایت تفصیل سے اپنی اور سب مسلمانوں کی گرفتاری قید رہائی کے تمام واقعات بیان کیے سلطان اور محمود سارے حالات سن کر منرمہ، رادہ، تیج سنگھ اور دوسرے راجپوتوں کے بہت زیادہ ممنون اور مشکور ہوئے سب اغتگیر نے منصور سے دریافت کیا یہ لڑکی کون ہے اور اس کا نام کیا ہے منصور نے جواب دیا عالی حضرت اس کا نام منرمہ ہے یہ وزیراعظم سلادت کی بیٹی ہے اور یہ دوسری لڑکی ایک معزز راجپوت کی نور نظر ہے اس کا نام رادہ ہے اور یہ بھی ایک راجپوت ہے ان کا نام تیج سنگھ ہے جے پال کے لشکر میں افسر تھے باقی راجپوت ان کے ساتھ ہی ہیں سب اغتگیر کیا منرمہ کی شادی ہو چکی ہے منصور ابھی نہیں ہوئی سب اغتگیر اور رادہ کی منصور اس کی منگنی تیج سنگھ کے ساتھ ہو چکی ہے سب اغتگیر نے مسکرا کر کہا خوب اچھا منرمہ آج سے تو میری بیٹی ہے بہن دے دی محمود میں دل و جان سے اپنی بہن کی خدمت کروں گا سب اغتگیر اور بیٹی رادہ ایزودین آلم پنہ سلطان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کیا کہتے ہوتوں ایزودین رادہ کو میں اپنی بیٹی بنا چکا ہوں سب اغتگیر بڑی خوشی کی بات ہے تیج سنگھ تم محمود اور منصور کو اپنا بھائی سمجھو تیج سنگھ نے عدب سے جھکتے ہوئے کہا حضورے والا میں ایک ادنا آدمی ہوں اس عزت کے قابل کہاں ہوں کہ ایک مشہور عالم شہزادے کا بھائی بن سکوں محمود تیج سنگھ عالم پنہ نے آپ کو میرا بھائی فرما دیا ہے اب تم میرے بھائی ہو ہمارے مذہب میں ادنا والا نہیں ہوتے تیج سنگھ میں کس زبان سے آپ کا اور علا حضرت کا شکریہ ادا کروں سب اغتگیر نور نظر منصور آج تمہارا بھائی محمود صرف آنسو سواروں کے ساتھ تین لاکھ راجپوتوں کا تمام دن مقابلہ کرتا رہا ہے تیج سنگھ اور سارے راجپوت یہ سن کر کمال متحیر ہوئے اور فرت تحیر سے ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی منصور نے کہا خدا کا شکر ہے اللہ کرے قوت و زور اور زیادہ سب اغتگیر اچھا ایزو دین تم ان تمام راجپوتوں کے لیے لیدہ لیدہ خیمے کھڑے کرا دو میرے خیال میں ان کو منصور کے قریب ٹھہراؤ ایزو دین بہتر ہے سب اغتگیر منرمہ اور رادہ جس جگہ مناسر سمجھے ٹھہر ہیں یعنی ہمارے خیمے محمود کے خیمے میں یا منصور کے یا تیج سنگھ کے خیمے میں غرض یہ کہ جس خیمے میں چاہیں یہ ان کی منشاہ پر منحصر ہے منصور نے منرمہ کی طرف دیکھ کر دریافت کیا تم اور رادہ کہاں ٹھہرنا چاہتی ہو منرمہ شرما کر چپ ہو گئی منصور نے سلطان سے کہا میرا خیال میں ان کو آرام ان کے ساتھیوں میں ہی ملے گا سب اغتگین ہم بھی یہ سمجھتے ہیں تیج سنگھ ان دونوں کو تم ہی اپنے ساتھ لے جاؤ تیج سنگھ بہتر ہے سب اغتگین تم سب تھک گئے ہو اس لئے اب جا کر آرام کرو منصور ان مہمانوں کے کھانے کا احتمام تمہارے سپرد ہے منصور بہت اچھا حضور پھر یہ اٹھے اور سلطان کو سلام کر کے چلے گئے